چار ڈالر کا ایک ہے اب آپ دیکھ لیں مزایا آپ کو یاد آیا کچھ پرانا دوستو اس کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ باتھوم آپ نے جانا ہے ریسٹ روم پلش گیفٹ اپرل سووین ایجن کی یادگاری چیزیں ہیں اوشکاڑو گارا دیکھتے ہیں اندر یہ کیا ہے یہ پہلے ہم جب آیا تھا یہ نہیں تھا وہ آپ دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو نئی آنے والی چیزیں ہیں اس پہ کتنا خرچہ آئے گا یہ چیزیں یہ نئی چیزیں یہ دوزاٹھارہ میں انہوں نے بنایا ہے یہ نئی نئی چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں موسیقی تو دوستو میں نے یہاں پتہ کیا ہے یہ جو نیا کمرہ بنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا سی ایکسپلورر فائیو دی یہ 3D تھا 4D تھا 5D آگیا ہے یہ اندر میں آپ کو ایک لے چلتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ آپ کو ایک سیڈ پر بٹھا دیا جائے گا تو آپ کو ایک جگہ پر لے جائے گا یہ کتب شمالی میں یعنی کہ نورتھ پول پر آپ کو لے جائیں گے وہاں کی دنیا آپ کو دکھائیں گے تو میں نے پتہ کیا ان سے یہ صاحب ہیں یہاں پر جو ٹکٹ بیچتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 6 ڈالر 6 ڈالر کی ایک ٹکٹ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں مگر اس نے کہا کہ آپ اندر ویڈیو نہیں بنا سکتے تو میں نے بولا ویڈیو نہیں بنا سکتا تب اندر جانے کا مجھے فائدہ کیا تو کہتا ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے اس کی تو میں مادر چاہتا ہوں دوست تو چلیے دوستو باہر چلتا ہوں یہ آپ نے کچھ چیزیں یہاں پر خریدنی ہیں تو یہ یہاں پر ہے آپ نے کوئی خریدنا وغیرہ ہے تو آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں تو میں اس طرح باہر جا رہا ہوں تو دوستو یہ شیر ہے ببر شیر جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہاں پر ابھی نظر نہیں آرہے شاید دھوب کی وجہ سے اندر ہیں لگتا ہے شیر مجھے عمران خان سمجھ بیٹھیں حالانکہ میں صرف مرزا شاہد خان ہوں تو یہ دوستو یہ جو انہوں نے یہاں پر ایک گیپ بنایا ہوا ایک تو یہاں سے یہ باڑ بھی لگائی ہوئی ہے کہ ببر شیر جو اتنی بڑی چھلانگ نہیں لگا ساتھ آپ دیکھیں کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں آپ دیکھیں کہ میں یہ چھوٹی سے جنگلہ لگا ہوا ہے مگر ببر شیر اتنی دور سے چھلانگ نہیں لگا ساتھ انہوں نے یہ پورا ناب تل کر کے یہ جگہ دور تک بنائی ہوئی ہے مگر یہاں پر کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ کچھ بچوں نے آگے جانے کی کوشش کیے تو انہوں نے یہ پھر اضافی طور پر یہ آگے تارے وغیرہ بھی لگا دی تاکہ بچے وغیرہ اندر نہ جائیں یہ ہو چکا ہے امریکہ کے کسی اور شہر میں تو بار ببر شیر تو ابھی نہیں ہے تو آپ کا شاہ یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی ببر شیر پائے جاتے تھے جی ہاں آپ سن کے حران ہوگے کہ پاکستان کے جو ببر شیر تھے تو آپ کو دوستوں بتا دوں کہ پاکستان میں جو ببر شیر تھے یہ پائے جاتے تھے کہ جو ببر شیر ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے تھے تو آخری ببر شیر اٹھارہ سو ترتالیس میں انگریزوں نے یہاں کے راجوں اور نوابوں کے ساتھ ملکل مار دیا اٹھارہ سو ترتالیس میں وہ پایا جاتے تھے کہ جہاں پہ پنجاب اور سندھ داپس میں ملتے ہیں تو وہاں پہ ببر شیر جو ہے وہ پایا جاتے تھے جیسے بھاولپور سے آگے جو سندھ شروع ہوتا ہے وہاں پہ جا کے وہ اس علاقے میں بہت بڑا جنگل تھا اور وہاں پہ ببر شیر پایا جاتے تھے تو آخری جوڑا جو ہے انگریزوں نے اٹھارہ سو ترتالیس میں جو ہے وہ مار دیا اس کے بعد پاکستان میں جو پاکستان کو حصہ ملا وہاں پہ اب ببر شیر ہے ہی نہیں دیکھئے انگریزوں نے جو کیا آپ کے سامنے یہ یہ تاریخ ہے جس کو کچھ جوڑا نہیں سکتا تو میرے پیچھے جو ہے وہ ببر شیر نہیں ہے وہ پتہ نہیں کہاں اندر گئے ہوئے ہیں ابھی گرمی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو دھوب بہت تھی تو میں نے چشمہ لگا لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے چلو کچھ نہ کوئی تو نظر آ رہا ہوگا آپ جو دیکھیں یہ پیچھے آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا اور آپ لوگوں کا اپنا بچپن بھی یاد آ گیا ہوگا دیکھیں وہی چیز ہے جو ہمارے ملکوں میں تھی کہ جب میلے لگتے تھے ہمارے ملکوں کے اندر تو وہاں پہ جانوروں ہوتے تھے بنے ہوئے لکڑی کے تو اس کے اوپر بچے بیٹھتے تھے میں بھی بیٹھتا رہا ہوں تو ہم اس کو وہ جھولتے تھے اب یہ تھوڑی دیر میں چلانے والا ہے تو اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو تین ڈالر لیتے ہیں ایک اور ایک رائیڈ کے ایک سواری کے اوپر تو یہ صرف یہاں پہ میں نے پتا کیا صرف کریڈڈ کارڈ لیتے ہیں اور بچوں کے لیے ہے خیر بڑے بھی ہو سکتا ہے بیٹھ سکتے ہوں تو تین ڈالر ہے صرف کریڈڈ کارڈ کیش نہیں لیں گے وہ تو آپ کے پاس اگر کیش ہے تو کیش نہیں لیں گے کریڈڈ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ کو چلتے ہوئے میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی جانوری چڑیہ گھر کے اندر ہیں وہ اس کے اندر ہیں بچوں اس پہ دیکھیں کتنے خوش ہیں تو یہ بڑے لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے اس کے اندر اگر آپ بچوں کے ساتھ آئے تو یہ بچوں کی پسندیدہ چیز ہے اور اس کو یہاں پہ کیروسل بولتے ہیں میں آپ کو اس کے دکھا دیتا ہوں چلیں میں باہر چلتا ہوں دوسری چیزیں دیکھتے ہیں ابھی دوستو اس کے اندر چلتے ہیں یہ امارت کیا ہے دیکھتے ہیں جا گئے اندر اندھیرہ ہے مجھے اینک اتارنی پڑے گی ایک کمیشنر تھے جو یہاں کے ان کی نام لکھے ہوئے ہیں انیس سو چھبیس اور انیس سو ستائیس یہ پتہ نہیں کیا ہے چلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں چھوٹے موٹے بندروں کا ہے چھوٹے موٹے بندروں کا ہے چھوٹا سو بندر بیٹھا ہوگا ہے اور یہ ہے یہ بندر بڑا ہے تھوڑا سا اب آپ دیکھیں یہ سامنے اور آگے چلتا ہوں یہ اس کے ساتھ آپ فوٹو بھی لے سکتے ہیں پیچھے یہ چڑیا گھر آئے گا مزید بندروں کی قسمیں ہیں آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹا سا بندر ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اوپر بیٹھا ہوگا بالکل چھوٹا سا ہے اس کا نام کہیں لکھا ہوگا ہے اب آپ دیکھ لیں یہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ایفریقہ اور یہ باقی ایشیا کے علاقوں میں بھی ہوتا ہے اتھوپیا کینیا وغیرہ میں بھی اور یہ دلدلی علاقوں میں سونا یہ پایا جاتا ہے اور یہ بندروں کی کافی یہاں پہ بلے کہ تھوڑا سی محک بھی ان کی بو بھی آ رہی ہے اب دیکھیں یہ یہاں پہ اوپر بیٹھے ہوئے دوکہ انسان ہے جس کو سونے کے لیے بڑی کمفرٹیبل چیزیں چاہیے دیکھیں کہ یہ ہے صحیح یہاں کے رہنے والے یہ دیکھیں کہاں سوئے ہیں بڑے آرام سے اور یہ دیکھتے ہیں کون سے بندر ہیں اوہ یہ ساؤتھ امریکہ کے ہیں یہ بھی ساؤتھ امریکہ کے بندر ہیں آپ دیکھ لیں یہ واو ان کا پورا محول محیا کیا گیا جس طرح کہ وہ چاہتے تھا پیچھے وہ ان کو آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیچھے وہ سینری بھی بنائی ہوئی ہے اور یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ساؤتھ امریکن ہے بندر جو ہے نا بولیویا کے رہنے والے ہیں گریٹ تی تی مونکی ہے اور یہ ہے یہ ایشیا کے بندر ہیں یہ دیکھیں ہمارے علاقوں کے ہیں یہ دیکھو یہ اس میں انڈیا بھی پاکستان ملیشیا اور اس کو وائٹ چیک گبون کہتے ہیں کہ جس کی سفید گالے ہیں یہ اس طرح کا ہے پتہ نہیں وہ اندر ہے کے نہیں میرے خیال میں کہیں نظر تو نہیں آرہا مجھے یہ اس کا رستہ ہے باہر کہ میرے خیال میں باہر ہوگا وہ نظر نہیں آرہا وہ جنہیں آگے جلتے ہیں یہ ہے بلیکن وائیڈ کولوبس مونکی یہ ایفریقہ کے مرکز میں سینٹرل ایفریقہ کے بندر ہے وہ اوپر بیٹھے ہوگی یہ دیکھیں ان کی دم جو ہے نظر آرہی ہوگی اور یہ ایلن سویم مونکی یہ انہوں نے نام انہوں نے رکھا ہے کہ جب یہ اور یورپ کے لوگ افریقہ گیا تھے تو انہوں نے یہ اپنے اپنے علاقوں کے نام رکھے تو وہاں کے دلدری علاقے جو ہیں ایلنس جنہوں نے قبضہ کیا جا کے تو انہوں نے وہاں اس بندر کا یہ نام دے دیا تو یہ بندر جو ہے اب مجھے تو کہیں نظر نہیں آرہا یہ بھی ہے یہاں پہ اور کہیں نظر نہیں آرہا اب باہر جا کے دیکھتا ہوں میں ہم اس کے دیکھتا ہوں میں ہم اس کے دیکھتا ہوں نے ہم اس کے دیکھتا ہوں Bun ہم اس کے دیکھتا ہوں میں